بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد خرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل ناظرین بہت ساری ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں جس طرح سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو عمرے کے دوران جو دورہ سعودی عرب تھا وہاں پہ ایک ملک کے سفیر سے ان کی ملاقات کے حوالے سے کچھ انکشافات سامنے آ رہے ہیں جن کے حوالے سے ان کی ابھی تک تردید سامنے آنا نہ آنا جو ہے کئی سوالات کو جنب دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچانک سے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانہ سناولہ ان کی جانب سے کئی ماہ پہلے آرمی چیف کی تقریح سے پہلے یہ کہنا کہ اکتوبر میں جو تقریح ہے وہ آرمی چیف کی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خاجہ آصف کا یہ کہنا کہ چیف آرمی سٹاف کی تقریح کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ انسٹیوشن کو ہی کرنا چاہیے تو it means کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی ہے وہ خود ہی بتائے گی کہ کون سا نیا آرمی چیف ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہے مانڈوی والا صاحب کے حوالے سے بھی مولانا فضل رمان کے ملاقات کے ساتھ ساتھ اگر ملا کے دیکھا جائے تو مانڈوی والا صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو جنم دے رہے ہیں تو اب معاملہ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو مجودہ حکومت ہے خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی حکومت میں اگر بات کی جائے یعنی نون لیکی کی جو کیارت ہے اس کو اس طرح کی اطلاعات ملی ہیں کہ جو کچھ بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں اور جو ٹیر ٹو کیارت ہے پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ کچھ اہم ملاقاتیں ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے یہ جو بیانات خاجہ آسف کا آنا اور اس کے بعد رانا سنا اللہ کی جانب سے یہ بیان آنا کہ وہ جو نون ایشو ہے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کس کے لیے میسیج کے ساتھ اگر بات کی جائے پنجاب کے جو بیس حلقوں کے اندر زمینی انتخابات ہو رہے ہیں اسے میں بھی ایک جانب جو ہے نون لیگ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے رانا سنا اللہ تو فاقی وزیر داخلہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ چودہ پندرہ سیٹے جو ہیں وہ جو جو نون لیگ ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی لیکن جو سروے ہیں جو ریپورٹس ہیں جو جو گراؤنڈ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ صورتحال اس کے بلکل برعکس نظر آ رہی ہے اب ایڈی چوٹی کا زور لگا جا رہا ہے نون لیگ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر کے پنجاب میں اپنی حکومت برقرار رکھی جائے لیکن اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی اس کے برعکس جو ہے وہ بھی پورا زور لگا رہی ہے کہ وہ زیادہ سیٹیں اگر حاصل کرتی ہے تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور نون لیگ کی پنجاب میں حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی کے فوری الیکشن کا باعث بنے گا اور اگر نون لیگ یہ سیٹیں اکسریتی سیٹیں لے جاتی ہے تو پھر اگست دوہزار تیس سے پہلے الیکشن کو بھول جائیں عمران خان جو ہے انہوں نے دوسرے مرحلے کا تیس تین جولائی سے انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور اس کے ساتھ کل اتوار کو لاہور میں وہ چار جو ہلکے ہیں جو منورہ فاراکین وہاں پہ نون لیگ کے ٹکٹ سے جو لوٹے ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں ان کے خلاف ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عمران خان نے بھرپور طریقے سے عوامی اجتماعات جو ہے اور ورکر کنونشن سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کل سپہر کو وہ لاہور پہنچ رہے ہیں ناظرین معاملات جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بھارت اور جو فلسطین کو چھوڑ کر یعنی معاملے کو اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت دو فضائی اڈےوں کو دینے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو بھول کر بھارر جو ہے اس کے ساتھ تجارر جو ہے اس کا آغاز کرنے کے حوالے سے یہ تین جو بڑے چیزیں ہیں اس حوالے سے آپ کو بلی ٹھیلے سے باہر آتی ہوئی نظر آ رہی جائے جو بوڈٹ حکومت ہے اس کا ایجنڈا جو ہے کس طریقے سے فلفل ہونے جا رہا ہے مولانا فضل رحمان کی سعودی عرب کے اندر ایک سفیر سے ملاقات کے حوالے سے جو نکشافات سامنے آ رہے ہیں وینہ طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم مانڈوی والا کی جانب سے یہ کہنا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے اس طرح کی جو بیانات ان کی جانب سے آئی ہیں باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوازٹیم صاحب سے ملاقات کے بعد نجم سیٹھی کی جانب سے کہ بریکہ کو فضائی اڈے دینے میں کیا حرج ہے تو اب یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اور مہنگائی جس طریقے سے آہ کابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی اور آہ بقیدہ فنانس منسٹر نے کہا ہے کہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو انرجی منسٹر نے کہا ہے کہ جولائی میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی اور ساتھ انہوں نے آہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بھی نویر سنا دی ہے تو ایک طرف جو ہے قیمتوں کے اندر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آہ اگر شیخ ورد و نوش کی قیمتوں کی اندر بات کی جائے دالیں جو ہیں ان کا ہی بہو جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا جوٹی سٹور کے اندر جو غریب آدمی کے لیے ایک سبسیڈی تھی آہ وہ بھی اب وہاں پہ ابھی کہیں ستر پہ اگر سویڈ چنے میں اسی روپے کا اضافہ ہوا ہے تو کہیں آہ چوبیس پچیس روپے دال کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے تو اس کہیں نویر پہ تو کوئی ستر پہ تو کوئی پچاس پہ فی کے جیس طرح آہ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں جس طرح ہوشربہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بتا ہے گیس اور بجلی کے بلو کے اندر اضافہ ہو چکا ہے ناظرین معاملات یہ ہیں کہ یہ جو شروع ہو گیا ہے اس طرح کی شاید اس کو کوئی ریپورٹس ملی ہیں یا بہرحال ان کو یہ چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئے کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور پنجاب کے اندر بھی یہ جو سارے نون لیگ نے دیئے ہیں منرف عراقین کو ٹکٹ اور پیبلز پارٹی جو ہے انہوں نے کسی بھی سیٹ پر اپنا کینڈیڈ کھڑا نہیں کیا تو وہ ان کو یہ اس طرح کی اطلاعات ہے زرداری صاحب کسی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے کسی نہ کس طریقے سے اس کی حکومت پنجاب کے اندر نہ رہے اور اگر اس کی حکومت نہیں رہتی تو ظاہری بات ہے پھر پرویز لائی جو ہے وہ چیف منصر آئیں گے پی ٹی آئی کی جانب سے تو زرداری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے پنجاب میں نہیں رہتی تو دین ان کو موقع مل جائے گا اپنی کچھ نہ کچھ سیٹیں جو ہے پنجاب کے اندر سے نکالنے کا تو وہ اس طرح کی جو سیچویشن ہے اس حوالے سے نون لیگ کو بھی ذرا یہ بتا رہے ہیں خبریں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور زرداری کا جو لہور کے اندر ڈیرے ہیں اس کے حوالے سے ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر معاملات پسے پردہ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور جس لئے زرداری صاحب جو ہے مسلسل لہور میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں تو اب ایک طرف جو ہے تمام جو گند کا ٹوکرا تھا جو مہنگائی ہے جو کرٹیسزم ہے وہ تو ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت پر اور پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی اہم وزارت نہیں ہے جبکہ دوسری جانب جو مجودہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں ایک جانب آپ دیکھیں کہ ایم کیا ہم نے سندھ حکومت سے کوئی بھی صبح صبح ہی حکومت میں ایک اندر وزارت نہیں لی گورنرشپ کے حوالے سے باتیں تھی وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی جو وہاں سے ان کا میر اور جو باقی مطالبات تھے اس حوالے سے بھی ابھی پیپلز پارٹی نے ان سے وعدے جو ہے ان پر ابھی تک عمل درامت نہیں کیا اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ان پی جو ہے آپ یہ بات بھی نوڈ کر لیں کہ ان پی جانب سے ابھی نہ تو کوئی وزارت لی گئی ہے اور نہ ہی گورنرشپ جو ہے کے پی کے اندر انہوں نے وہ ایکسپٹ کی ہے کیونکہ اے ان پی جو ہے وہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ جس طرح سے یہ عوام کے اندر ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے موجودہ حکومت لگ یہ رہا ہے کہ وہ اس کا عصہ اس لیے شاید نہیں بننا چاہ رہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زمنی انتخابات جو ہے اب تمام تار جو نظرے ہیں پوری قوم کی تمام سیاسی جماعتوں کی پولٹیکل پندٹس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں جتنے بھی سٹیک ہورڈرز ہیں ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں پنجاب کے زمنی انتخابات جو بیس نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو کراچی کے اندر جو آہ ڈاکٹر آمر لیاکت حسین کی سیٹ جو ان کے فوت ہونے کے بعد خالی ہوئی ہے آہ اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سیٹ بھی اگر آہ پی ٹی آئی لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بجائے یہ کہ ایک سیٹ اگر ان کی بڑھ جاتی اور شہباز ٹیب صاحب اور پی ٹی ایم کی جو حکومت کے لیے خطرہ ٹال سکتا تھا مزید جو ان کی کمی جس طرح سے ایک دو نمبر کے اوپر وہ حکومت کھڑی ہے تو اگر یہ سیٹ لے لیتی ہے تو وہ جو ایک سیٹ ان کا اضافہ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سیٹ اگر جیت بھی جاتی ہے تو پی ٹی آئی اس کے بعد اس کے اندر سے وہ استیفہ دے دے گی تو اب یہ جو چیزیں ہیں سترہ جولائی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس کی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی تمام تار اس کے اندر زور لگا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو نون لیگ جو الیکشن کمیشن زامی مشینری اور جتنے بھی اور سٹیکولڈر ہیں وہ پوری طرح اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں لیکن میں ایک خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ یہ باتیں جو ہے ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مترادف ہیں اور یہ ایسی باتیں نہیں ہیں اگر نون لیگ ان کے اندر جو زمنی انتخابات کے اندر اگر وہ واضح اکثریت حاصل نہیں کرتی تو دین پھر جو ماملہ ہے جو ان کے اوپر جو سرپرستی ہے شاید وہ بھی ہٹ جائے اور پھر پنجاب کے اندر جب حکومت پی ٹی آئی کی آ جائے گی نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی اس صورت میں تو پھر فوری ماملات جو ہے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اگر اس کے اندر پی ایم ایم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر دو دار تیس اگس دو دار تیس سے پہلے الیکشن جو ہے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آہ بارل اس میں امپورٹڈ حکومت کے دو تین جو چیزیں تھی امپورٹڈ وہ انہیں کر لیا ہے پہلا کام یہ تھا ان کا کہ اوور سیز ووٹ جو ہے اس کا رائٹ ختم کرنا تاکہ عمران کان کسی صورت میں دو تائی اکسریت جو ہے ان کی جو یقینی آہ تھی اس کو روکا جائے اس کے لیے پہلا سٹیپور نے فوری طور پر وہ بھی کر لیا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اپنے مقدمات جو تھے آہ نیو کا آلموس پار کارٹ دیے گئے ہیں اور وہ مقدمات تمام جو ہے اس کے اندر وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ نوازٹی ویساگڈان آہ واپس پاکستان آ سکتے ہیں اور مریم صاحبہ بھی جو ہے آہ وہ بھی آلریڈی ایکٹیو ہے تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو گئی ایف آئی ہے کہ آلموس جو کیسز کے اندر آہ جو ہے وہ کلین چٹوں کے لیے تیاری پوری طرح کی جا رہی ہے اور اس کے بھی تقریباً پار کارٹ دیے گئے ہیں ان کیسز کے حوالے سے آہ انویسٹیگیشن اور آہ پروسیکشن ٹیم کو جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہیں بقاعدہ طور پر کہ کس طرح سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں آہ ان کے کیسز کس طرح ختم کرنے ہیں تو یہ وہ سارے جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ آہ جس طرح سے جو دداوے کیے گئے تھے جو اس حکومت کی جانب سے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے تین ماہ پہلے جو ہے عوام کے اندر ان کا جو پپولرٹی گراب تھا وہ کیا تھا آپ کے سامنے ہے لیکن تین ماہ دو تین ماہ کے بعد اب دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو بہنگی ہیں اس کے جو اقدامات ہیں جو عوام دشمن ملک دشمن جو اقدامات سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد عمران خان کے بارے میں وہ ساری چیزیں چیزیں تھی لوگ وہ بھول چکے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپیریزن بھی سامنے آ رہا ہے جو یہ لوگ کہتے تھے عمران خان نہ لائک ہے نہ اہل ہے وہ تجربہ کار نہیں ہے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اب یہ کم از کم عوام کو یہ پتہ چل گیا ہے اس کمپیریزن کے بعد کہ عمران خان تو اس حساب سے تو بہت پھر ان سے اہل تھے تجربہ کار تھے اور کامیاب تھے اور ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی پچاسی روپے یا چوراسی روپے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا پچاس پیسٹ سنتالیس پیسٹ ایک تفہہ گیس کا اور پچاس دفعہ پیسٹ مزید ہے جو گیس میں اضافہ نہیں ہوا تھا بجلی کی قیمتوں کے اندر اس طریقے سے فورٹی فائی پرسٹ ایک طرف یعنی چودہ روپے سے چھبیس روپے اور پھر آٹھ روپے تقریباً فی یونٹ جو اضافہ ہونی جا رہا ہے وہ ساری چیزیں اور پھر جس طرح مبادلہ کے ذکھائر تھے سولہ اشاریہ چار ارب تھے جب آٹھ مارج کو جب یہ ترقیت مطمئن پیش ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر تک آگئے اور اب چائنہ کی جانب سے بھی یہ جو کرزیں ملے ہیں انتہائی سخت شرح سود جو ہے اس کے اوپر جو شرائط پر دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ بھی مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی ہیں جو گروی ان کو رکھا جا رہا ہے اس کے اندر وہ جی ٹی روڈ کی بات ہو یا مکران جو ہے ایکس ویس ہائیوے جو اس کی بات ہو اس طرح اور بھی پانچے بڑے جو اساسیں ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں جس کی ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ پوری طرح ہر آنے والے دن کے ساتھ عوام میں ایکسپوز ہو رہی ہے عوام میں موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف نفرت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان جو ہے اس کی پارٹی یا عمران خان کے حوالے سے پاپولارٹی گراف جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بارال سارا یہ دارومدار ہے جو زمنی انتخابات ہیں بیس نشستوں پر ہونے جا رہے ہیں چار نشستوں کے اوپر لاہور کے اوپر ہیں جہاں پہ عمران خان جو ہے ورکر کنونشن سے اور عوام اعتماد سے کتاب کریں یہ تین جولائی سے دوسرے فیز کا آغاز ہو رہا ہے سترہ جولائی کو جو ہے ایک ڈیفائننگ مومنٹ جو ہے آگے آنے جا رہی ہے کہ اس میں پھر سارا ملک کا آئندہ کا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کا تین ہوگا اور اس کا تمام تر جو فوکس ہے یا دارومدار ہے وہ ہے ان کے نتائج کے اوپر اب نتائج جو ہیں وہ کیا آتے ہیں عوام عمران خان کے ساتھ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے کس کو آہ وہ منتقب کرتے ہیں کس کو منڈیٹ دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے آہ رشیہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں آہ جو تعلقات ہیں پاکستانی حکومت کے سستہ تیل گیس یا آہ اسے یعنی لیا جا سکتا تھا گندم لیکن مجودہ حکومت جو ہے آہ امپورٹڈ گورنمنٹ وہ یہ نہیں کام کر سکتی جو چائنہ کے والے سے یہ بات کی جا رہی ہے چائنہ سے کمرشل آہ بینکوں سے لون لیے گئے ہیں بڑے آہ سخت شرائط پر تو لہذا یہ کوئی اتنی آہ کوئی میٹی کھیر نہیں ہے یہ آہ اس کے اوپر بہت زیادہ شرح سود ہے اور بڑی سخت شرائط ہے تو یہ جو چیز ہے اس پہ کوئی بہت زیادہ ہمیں خوشیاں منانے کی ضرورت آہ نہیں ہے دوسری اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر جو آہ معاملات ہیں جس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو زرداری صاحب ہیں آہ وہ کس طرح سے ڈچ کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کے اندر ذرائع سے یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یا نون لیگ کو اس طرح کی کوئی اطلاعات دی گئی ہیں کہ زرداری صاحب نے جو کینڈر نہیں کھڑے کیے یا وہ لاہور کے اندر ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں آہ ان کے مطابق یہ اس طرح کے دعوے کیے جا رہا ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت پنجاب میں نہ رہے اور پرویز علی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی جانم سے جو امیدوار ہیں وزیرا اللہ کے کہ اگر وہ زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی لے جاتی ہے تو اگر وہ وزیرا اللہ بنتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پھر وہ نون لیگ کی جو حکومت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اپنی سیٹیں جو ہے وہ پیپل پارٹی جو ہے جنرل آئندہ الیکشن کے اندر وہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب تو خواب دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کی وفاقی حکومت کی اندر لیکن بہرحال اس حوالے سے جو چیزیں آ رہے ہیں سامنے کے دو ہزار اٹھائی سے پہلے تو یہ کسی صورت بھی اس طرح کے پوسیبیلٹیز نہیں ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پرائی منسٹر بن جائے لیکن بہرحال اگر عمران خان کی حکومت یہ آ جاتی ہے تو جس طرح خورم دستگیر صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ پندرہ سالہ پھر پلان ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو عمران خان کے حوالے سے یہ پروپگنڈا کیا گا مسلسل تین سال سات ماہ اور پچیس دن جو جس طرح سے کیا جاتا رہا وہ تو اب پوری طرح سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان کے بارے میں وہ جو پروپگنڈا تھا وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا ہے اور یہ دو تین ماہ کے اندر جو پوری حکومت ہے یہ جو پی ڈی ایم کے تجربہ کار ہیں ان کو پوری طرح قوم کے سامنے جو ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ جو زمنی انتخابات کے اندر عوام برپور طریقے سے عمران خان کو منڈٹ دے دیتی ہے تو پھر تو آئندہ الیکشن جو ہے ان کا جو ریزلٹ ہے ابھی سے سب کو پتا چل جائے گا کہ عوام کی قوت عوام کی طاقت کس کے ساتھ ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوگی یقینی طور پر ہمارے ملک کے ادارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی عوام کے ساتھ ہی ہمیں یہ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ بالکل عوام کی امنگوں کے ساتھ ہی ہوں گے وہ اور جو بھی منڈٹ جس کو بھی عوام دے گی اس کا وہ احترام کریں گے اور اس حوالے سے کسی قسم کی ہمیں اس کے وسوسوں کے شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو آصف خاجہ آصف کی جانب سے یہ بیان آنا انتیس نومبر سے کئی ماہ پہلے ہی کہ آرمی چیف جو نئے ہیں اس کی تقرری کے حوالے سے انسٹیوشن کو اختیار ہونا چاہیے دوسری جانب رانہ سناولہ صاحب کی یہ جانب سے بیان آنا کہ اکتوبر کے اندر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جانے چاہیے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ خدشات ہیں جو خوف ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں جو آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کی رومرز بھی آ رہی ہیں یا نون لیگ تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جانب سے کچھ یقین دانیاں کرائی جا رہی ہیں اور نون لیگ جو ہے اس کے برقس جو ہے انہوں نے یہ جو میسیج دے دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بجائے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نیا آرمی چیف کون ہوگا یا باجبہ صاحب کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کی رومرز پھیلائی گئی ہیں کہ شاید ان کو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ہی کانٹینیو کریں تو بارال نون لیگ کی جانب سے یہ کئی ماہ پہلے یہ نون ایشو کو ایشو بنانے کے حوالے سے کس کو میسیج دیا جا رہا ہے تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات جو ہے یہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ساری جس طرح میں نے بتایا کہ یہ معاملات جو ہیں نیب کے حوالے سے دو تین جو چیزیں تھیں اوورسیز ووٹنگ کا رائٹ نیب کے حوالے ساب سپریم کورٹ کے اندر اگر پیپلز پیٹی آئی جاتی ہے تو اگر نیب کی امنٹمنٹ جو ہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے جو پرسن سپیسیفک جو کے لیجسلیشن ہوئی ہے تو اگر سپریم کورٹ اس کو کارادم قرار دے دیتی ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا جھٹکہ ہوگا پی ڈی ایم کے لیے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ان کی قیادت کے سارے جو کیسیز ہیں وہ پھر تو ان کے اوپر ایک لٹکتی تلوار رہے گی اور اگر سپریم کورٹ جو ہے اس چیز کو کارادم قرار نہیں دیتی تو یہ بہت بڑی ایک فتح ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب عساق ڈاک یا ان کی جو فیملی کے شباز شریف کے فیملی کے لوگ ہیں وہ پاکستان فوراں آپ کو واپس آ جائیں گے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگلا جو سٹیپ ہوگا ان کا کہ نواز شریف کی جو تاجیات نائلی ہے جب مریم صاحبہ کی نائلی ہے چونکہ مریم صاحبہ کی جو نائلی ہے وہ تو ہے نائب کے کیس کی وجہ سے تو وہ تو پھر از خود وہ تو ختم ہو جائے گی اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی چونکہ جب کیسز ختم ہو جائیں گے تو پھر نائلی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس طرف یہ معاملہ بھی لے کے جا جائے گا کہ وہ بھی ختم ہونی چاہیے تو یہ چیزیں ہیں مختلف اس کے زاویہ سے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا ابھی تک جو ہے یہ سترہ جولائی کا جو نتیجہ ہے انتخابی جو بیس ہلکے ہیں ان کے زمنی نتائج کا اور کراچی کے حوالے سے بھی جو ایمینے کی جو سیٹ ہے اس کا جو نتیجہ ہے یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر ان چیزوں کا دارمدار ہے تو اسی کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ